بسم اللہ الرحمن الرحیم اربین حسینی الہی خزانہ ہے جس کے عظمتوں کی معمولی جھلک ہر سال افق انسانیت پر اُبھر کر آتی ہے ہمیں اس کے قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے اور دنیا والوں کو اس کے پیغامات سے روشناس کرانا چاہیے اربین حسینی تشیع کی جان اور اس کی مضبوطی کا باعث ہے ایام اربین میں بارگاہ حسینی تک ظاہروں کی پیادہ روی بہت پرانی سنت ہے اور ظاہرین حسینی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ پیادہ کرولا جاتے تھے اور پھر اپنے مولا کی زیارت کرتے تھے اربین حسینی شاعر الہی ہے بلکہ ہر ایک سے بالاتر ہے اس کے باوجود ہم ایسے عظیم الشان اجتماع کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی عظمت و اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے بلکہ ہمیں اس اجتماع کے ذریعے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا یہ نکتہ قابل غور ہے کہ زیارت اربین صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی ہے اور معصومین علیہ السلام میں سے کسی کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت کی مطابق زیارت اربین کو ہمیشہ پڑھتے رہنا مومن کی پہچان ہے اربین حسینی ہر سال نئے جوش و خروج کے ساتھ منائی جاتی ہے پورے زوغ و شوک کے ساتھ ملیون کا سفر پاپ یادہ تے کیا جاتا ہے اب تو راستے کی دشواری اور دشمنوں کی دھمکیاں بھی بے اثر ہو چکی ہیں اور ظاہرین نے اپنے جوش اور جذبے کے ذریعے ایسا کارنامہ کر دیا ہے جس سے دنیا حیران ہے یقیناً یہ اجتماع تاریخ میں سبت ہوگا اور اس کی مدد سے شعیت کی دینی اور ثقافتی میراس کی حفاظت ہوگی اب اگر کوئی سوال کرے کہ کربلا جانے کے لیے مختلف ذرائع ہونے کے باوجود کیا ضرورت ہے کہ ظاہر کربلا تک پیادل جائے اس کی ضرورت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اربعین کے دنوں میں ظاہروں کا پیادہ سفر کرنا حقیقت میں دنیا والوں کو اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اگر روایت میں دیکھا جائے تو یہ ائم معصومین علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ حضرات پیادہ زیارت کے لیے جاتے تھے جیسا کہ امام حسن اور امام زیند العابدین علیہ السلام پاپیادہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے اگرچہ اپنے ساتھ سواری لے جاتے تھے تاکہ بروقت ضرورت اس کا استعمال کیا جا سکے اس کے علاوہ پاپیادہ جانے کی صعوبت نفس انسانی کی تربیت کے لیے بہت مؤثر ہے اور جو لزت اسے خداوند عالم نصیف کرتا ہے اس کی مزہ عمر کی آخری سانسوں تک باقی رہتا ہے عربعین حسینی خداوند عالم کی جانب سے شیعوں کے لیے خاص توفہ ہے جس کی حفاظت لازم ہے اور اس کے سائے میں شیعی ثقافت کو دنیا والوں تک پہنچانا اور معارف اہل بیت کو عام کرنا بہت ضروری ہے اس اجتماع میں زائرین کی خدمت حقیقت میں معجزہ اثرہ کا حامل ہے اس میں نماز کو اول وقت بجا لائے جائے عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کو زندہ کیا جائے حجاب و وقار کی طرف توجہ دلانے کے لیے جا وجہ بینر لگائیں جائیں عربعین جس شان و شوکت سے منائی جا رہی ہے اور آج دنیا میں لوگوں تک جس طرح شیعت کا پیغام پہنچ رہا ہے اس سے دشمن گھبرایا ہوا ہے وہ عربعین کی فادیت کو ختم کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے بدعت اور خرافات کو عام کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے جہاں بدعتوں کو روکنا ہے وہیں راستے کے خطرات کو بھی دور کرنا اور راستے کو امن بنانا ہے میں جب بھی ازاداروں کو بال بچوں کے ساتھ تمام سختیوں کے باوجود کربلا کے جانب راوان دوان دیکھتا ہوں تو بڑی حسرت ہوتی ہے اور آرزو کرتا ہوں کہ اے کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتا موسیقا موسیقی